اسلام علیکم ایوریون آئیم آویس چودری فم ایڈوکیشن اپ ڈیٹیٹس یوٹیوب چینل ویورز آورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن میں ٹیچنگ اینڈ نون ٹیچنگ کی شاندار جوبز انہوںز کی گئی ہیں پورے پنجاب سے میل اینڈ فیمل اپلائی کر سکتے ہیں کون سی پوزیشنز ہیں کیا ریکوارمنٹس ہیں یہ تمام تر ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس پر نئی ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریکٹ بٹن مل جائے گا اسے پریس کریں چینل سبسکرائب کر کے پہل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی جوب اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویورز ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں جی تو ویورز یہاں پر بات کر لیں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے سکول راولپنڈی اوپی ایف ٹھیک ہے یہ ہے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن گرڈز کالیج راولپنڈی میں جو ہے وہ سٹاف ریکوارڈ ہے جو کہ ٹیچرز بھی ریکوارڈ ہیں اور اس میں نون ٹیچرز بھی ریکوارڈ ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر پورے پنجاب سی میل اور فیمیل اپلائے کر سکتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اوپی ایف اوپی ایف گرڈز کالیج راولپنڈی ریکوارڈی سی بھی ریکوارڈ سی مل اور فیمیل اپلائے کر سکتے ہیں نیچ پڑھتے ہیں نیچ پوزیشن ہمارے پاس فسٹ ہے جی کونٹیک ٹیچر ہے کمیسٹری کی فیمیل اپلائے کر سکتے ہیں اور کم از کم آپ کی ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے یا پھر فوریر بیچولر پروگرام ہونا چاہیے ٹھیک ہے وید بی ایڈ این ایم ایڈ فروم ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے جو آپ کی ڈگری جو ہے وہ ارکنایز ہونی چاہیے اور آپ کی ایج جو ہے وہ میکسیمم چالیس سال ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور آپ کی جو سیلری ہے وہ تیس ہزار روپے ہے اور آپ وہاں پر بات چیت پر شاید کچھ ایکسٹینڈ کر دیں اور ایڈ لیس ون یئر ایکسپیرینس ریکوارڈ ہے اوکے اس کے بعد نیکٹ پوزیشن آ جاتی ہے جی کونٹریکٹ ٹیچر ہے انگلیش فیمیل اپلائے کر سکتی ہیں وہی سیم کولیفکیشن ریکوارڈ ہے سیم ایکسپیرینس سیم سیلری اوکے نیکٹ ہمارے بات کر لیتے ہیں ڈریکٹر فیزیکل ایڈوکیشن فیمیل ریکوارڈ ہے ماسٹر ڈگری یا فوریر بیچلر ڈگری ان فیزیکل ایڈوکیشن میکسیم ایج فورٹی یرز باقی سیم سورتیال ہے سیلری بھی سیم ہے اور ایکسپیرینس بھی ون یئر اس کے بعد نیکٹ پوزیشن آ جاتی ہے کلرک ٹائپیسٹ ٹھیک ہے جیسے ڈیٹر اینٹری اپریٹر یہ کمپیوٹر اپریٹر آپ اسے کہہ سکتے ہیں میل اینڈ فیمیل اپلائی کر سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں اور ایٹلیس سیکنڈ بھی انہوں نے چاہیے اور ان کی بھی ایج میکسیموم فورٹی یرز ہونی چاہیے ٹھیک ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ فورٹی یرز والا اپلائی کرے گا یعنی کہ فورٹی یرز سے اوپر نہیں ہونی چاہیے ان کی سیلری جو ہے وہ تیس ہزار اور یہ فکس ہے ٹھیک ہے ون یئر ایکسپیرینس ریکوارڈ ہے نیکس پہ پوزیشن آیا فیمیل ریکوارڈ ہیں ایٹلیسٹ میڈل اور چالی سال سے ایج زیادہ نہ ہو اٹھارہ ہزار سیلری ہوگی ایک سال کا ایکسپیرینس اس کے بعد سینٹری ورکر ہے میل اپلائی کر سکتے ہیں پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا وہ بھی نہ جانتا ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے بس یہ ہے کہ سینٹری ورکر کے حالے سے ایکسپیرینس ہو چالی سال سے ایج زیادہ نہ ہو اٹھارہ ہزار سیلری ہوگی اور ایک سال کا ایکسپیرینس ریکوارڈ ہے یہ تمام پوزیشن ہیں جو کہ اناؤنس کی گئی ہیں اوورسیز پاکستانی فانڈیشن گرڈز کالیج راولپنڈی کی اندر ٹھیک ہے پوسٹنگ آپ کی راولپنڈی میں ہونی ہے جو بہت زیادہ بے روزگار ہے نہیں سوری بہت زیادہ نہیں جس کو بہت زیادہ جو ہے وہ جوب کی ضرورت ہے وہ لازمی اس کے لئے ٹرائی کرے اس کے بعد نیکس پہ اپلائی کرنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سیمپل جو ہے نا اپلائی کرنا ہے یہاں پہ سی وی ہونی چاہیے آپ کی لیٹس فوٹوگراؤف ہونی چاہیے اٹیسٹڈ کوپی آف سی این ای سی ہونی چاہیے آپ کا ایکسپیرینس سرٹیفکیر ڈو میسائل ویریفائیڈ کوپیز آف ڈگریز اینڈ سرٹیفکیر ڈو میسائل انٹرسٹری کینشوٹ دیر ایپلیکیشن فرم ڈانلوڈ فرم ویبسائٹ اس ویبسائٹ سے آپ ایپلیکیشن فرم ڈانلوڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ڈانلوڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ انکمپلیٹ جو ہے وہ جوب ایپلیکیشن کو ریجیک کر لیا جائے گا چھے گا ہوں انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا کسی قسم کا تی ای ڈی اے نہیں دیا جائے گا ایپلیکیشن فرم آپ نے بیجنا کہاں ہے ڈاکومنٹس اٹیج کر کے یہ آپ دیکھیں پرینسپل اوپی ایف گرلز کولیج بلوگ سی سیٹلائٹ ٹون راول پنڈی یہاں پر آپ نے جو ہے وہ اپنا ایپلیکیشن فرم بیجنا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے ایپلیکیشن فرم کہاں سے اور کیسے ڈانلوڈ کرنا ہے جی تو ویور یہاں پر آپ کے ایک لنک نظر آ رہا ہے آپ اس کے اوپر کلک کر لیں یا پھر آپ سیمپل اپنے براؤسر میں جا کے اوپی ایف سیلیکٹ کر لیں تو جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یا سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے اوبرسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی اوپیشل ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی اوکیو گویورٹس اس کے بعد نیچ پر آپ نے کہا کرنا ہے یہاں پر کیریئرز کا بٹن مل رہا ہے یہاں پر جوپس ہیں یہاں پر آپ کلک کریں گے جوپس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے وہ جوپ پورٹل اوپن ہو جائے گا آپ نے وہاں پہ دیکھنا ہے کہ اپلیکیشن فارم کہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جہاں پر اپلیکیشن فارم لکھا ہوگا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر یہ پوزیشنز ہیں یہاں پر اپلیکیشن فارم ساتھ اٹیچ نہیں ہیں لیکن یہ والی پوزیشنز ہیں یہاں پر دیکھیں اپلیکیشن فارم اٹیچ ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا تو سیمپل یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر 27 جون ہوگی آپ اس کو 25 جولائی کر لیں ایڈٹ کر لیں اور اس کا پرنٹن نکال لیں اس کو اچھے سے فل کر لیں تمام ڈاکومنٹ ساتھ اٹریج کر لیں سارا کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے پھر جو ہے وہ یہاں پر اس اڈریس کے اوپر اپنا اپلیکیشن فارم سینڈ کر دینا اور پورے پورے جو ہے وہ پنجاب سے میل اور فیمل اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب کے باہر سے اپلائی نہیں کر سکتے اور اس کے لئے اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ایٹ ہے وہ یہاں پر میں منشن آپ کو کی ہوگی میں دکھاتا ہوں آپ کو لاسٹ ایٹ ہے جی اپلائی کرنے کی 25 جولائی 2022 25 جولائی 2022 آفیس ٹائم تک آپ کے اپلیکیشن فارم پہن جانے چاہیے امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کر دیں چینل ایڈیوکیشن اپڈیٹس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پیس کر دیں تاکہ مزید آنے والی جو اپڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لئے نیکس ویڈیو لے کر دوبارہ حاصل ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ